بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان تمام افراد کے لیے بہت ہی اہم ہے جو سعودی ریویل سے بلیک لسٹ ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے بلیک لسٹ کتنے عرصہ کے لیے ہوئے ہیں انلیمٹڈ لائف ٹیم ہو گئے ہیں یا پھر تین سال پانچ سال یا دس سال کے لیے تو آپ کا ایک سوال بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ آن لائن بلیک لسٹ ہم کیسے چیک کریں اپنا سٹیٹس کیسے چیک کریں ہمیں پتا چل سکے کہ ہم بلیک لسٹ ہیں بھی صحیح یا نہیں یا کتنے عرصہ کے لیے ہیں تو اس کا بلکل شارٹ سا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ آن لائن آپ اسے چیک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تھامنیل پہ جو چیز دیکھی تھی اس کا جواب میں نے یہاں پہ دے دیا ہے لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانانا بہت ہی ضروری ہے بہت سارے لوگ آن لائن کے نام پہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آن لائن ہم نے چیک کر لیا ہے میرے دوست نے چیک کر دیا ہے آن لائن چیک کرنے کے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے طریقے پتا ہیں لیکن ان میں سے 99% طریقے غلط ہیں اور ان کا آپ کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے سب سے پہلا آن لائن چیک کرنے کا غلط طریقہ جو ہے وہ ہے منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ mol.gov.sa اس پہ جا کے بہت زیادہ لوگ اپنا سٹیٹس چیک کرتے ہیں اب اس سٹیٹس میں بہت ساری چیزیں شو ہوتی ہیں کبھی کبھار آپ کو متغیب العمل شو ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو یعنی absent from work کبھی کبھار آپ کو شروع ہوتا ہے لا یوجد عاملین یعنی not data available اس طرح کا میسج شو ہوتا ہے اور کبھی کبھار آپ کو اس پہ خروج نہائی شو ہوتا ہے زیادہ تار لوگ خروج نہائی کے نام پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں جو بھی لوگ سعودی ریبیہ سے black list ہوتے ہیں سعودی ریبیہ سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں status اپنا وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں بھئی میرا تو خروج نہائی یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو میں تو black list ہوں ہی نہیں میرا تو یہاں پہ خروج نہائی ہے حالانکہ خروج نہائی ہر بندے کا status وہاں پہ خروج نہائی ہی شو ہوتا ہے اگر بندہ سعودی ریبیہ سے lifetime بھی black list ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا خروج نہائی ہی شو ہوگا اب جن لوگوں کا ڈیٹا شو نہیں ہوتا ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بالکل ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن پہلے ہم متغیب العمل کی بات کر لیں کہ جن کا متغیب العمل شو ہوتا ہے ابسنٹ فرامورک شو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سوژی ریبی سے چھٹی جاتے ہیں واپس نہیں آتے تین سال کا بین لگ جاتا ہے اور تین سال کے بعد بھی یہی شو ہوتا رہتا ہے متغیب العمل حالانکہ ان پہ پابندی ختم ہو جاتی ہے اصل میں میں بات کرنا ہوں اس غلط طریقے کی جس وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یہ وہ غلط طریقہ ہے جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ متغیب العمل شو ہو رہا ہے میرا تو حروب لگا ہوا ہے حالانکہ ان کو سعودی ریبی سے چھٹی گیا یہ چار سال پانچ سال ہو چکے ہیں تو یہی غلط ہے نا کنفرم ہو گیا یہاں پہ بھی کہ اس ویب سائٹ پہ ڈیٹا آپ کو غلط ملتا ہے دوسرا جن لوگوں کا ڈیٹا شو نہیں ہوتا ان کا کیا مسئلہ ہے آج سے کچھ چھ مہینے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور اس میں منسٹری آف لیبر نے جو ایک اننونسمنٹ کی تھی اس میں کہا تھا کہ تمام افراد جو سعودی عربیہ سے فائنل چلے جاتے ہیں اب فائنل کون جاتا ہے ایک تو وہ فائنل والا ہوتا ہے جس کا خروج نہیں آئی اس کے کفیل کمپنی نے لگایا ایک وہ ہوتا ہے جس نے کہیں سے بھی آؤٹ پاس لیا امبیسی کے پھر وہ لیا جوازات سے ترہل سے کہیں سے بھی اس نے آؤٹ پاس بنوایا ایک وہ ہوتا ہے جو پکڑا جاتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر کیس بنتا ہے پھر اسے بھی دیا جاتا ہے اور ایسے تمام افراد جو سعودی عربیہ سے چلے جاتے ہیں فائنل کی سٹیمپ لگوا کہ چاہے وہ ڈیپورٹ ہوئی ہے چاہے ان پہ کوئی لیمیٹڈ پابندی لے گئی چاہے وہ ان لیمیٹڈ پابندی ہے تمام کے تمام افراد کا سٹیٹس اس ویب سائٹ پہ خروج نہائی ہی شو ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی لفظ خروج نہائی کو دیکھتے ہوئی ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ یہاں پہ تو میرا فائنل ایکزٹ لکھا ہوا ہے تو میرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور یہی ہے اصل میں غلط طریقہ جس میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ سے نقصان اٹھا بیٹھے ہیں تو منسٹری آف لیبر نے جو چھ مہینے پہلے ایک انانسمنٹ کی تھی اس میں کہا تھا کہ تمام ایسے افراد جو فائنل چلے جاتے ہیں سعودی عربیہ سے ان کا ڈیٹا منسٹری آف لیبر کے یہ جو ویب سائٹ ہے اس سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا یعنی آپ کا آثنٹک ڈیٹا یہاں پہ ہے ہی نہیں منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ تو آپ نے کبھی بھی اس سے اعتماد نہیں کرنا ہے ابھی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے چیک کرنے کا خروج جو چلے جاتے ہیں سعودی عربیہ سے بلیک لسٹ ان پر ہے یا نہیں ہے چیک کرنے کا واحد طریقہ ہے اور وہ ہے جوازات کا پیپر نکالنا یا مطار پیپر نکالنا یا پھر مرحل پیپر نکالنا یا ترہیل پیپر نکالنا جتنے بھی نام ہیں مختلف ناموں سے لوگ جانتے ہیں تو جب تک وہ پیپر آپ نے ہی نکالتے جوازات سے یا ترہیل سے تگ تک آپ کو کنفرم نہیں ہوتا اپنے طور پہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ یہ نہیں چیک کر سکتے کہ آپ بلیک لسٹ ہیں یا نہیں ہیں یا پھر کتنے عرصہ کے لیے ہیں اس لیے اس ویب سائٹ سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیں بہت زیادہ لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی ویب سائٹ کے چکر میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں جن کوئی ان چیزوں کا نہیں پتا اور ان کے کوئی جاننے والے دوست رشتہ دار کو تھوڑے بہت پڑھیں لکھیں وہ منسٹری آف لیبر کے ویب سائٹ پہ جا کے ان کا ڈیٹا دیتے ہیں وہاں پہ چیک کرتے ہیں بھائی آپ کا خروج نہائی شو ہو رہا ہے تو آپ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جا کے نہیں دیکھنا ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جوازات سے چیک کروائیں یا پھر آپ ترہیل سے چیک کریں سعودی اریبیا میں آپ کے کوئی دوست احباب آپ کے کوئی رشتہ دار کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا ہی سہی ان سے ریکویسٹ کریں جوازات آفس کے باہر ترہیل کے باہر مختلف قسم کے جو آفسز بنے ہوتے ہیں فوٹو کاپی والے پرنٹنگ والے ٹرانسلیشن والے ان کے پاس جا کے بات کریں تھوڑے سے پیسوں کے عفض وہ آپ کو وہ والا پیپر نکلوا کے دے سکتے ہیں وہی پیپر آپ کے لاکھوں روپے بچا سکتا ہے اپنی دعام یاد رکھئے گا اسلام علیکم